ایک تاجہ ادھارن دیتا ہوں آج کل بھارت میں ایک خراب بیماری گز گئی ہے چکن گنیا لاکھوں لوگ پرباوی تھے میں چھ مہینے سے گاؤں گاؤں گھوم کے اس کا علاج کر رہا ہوں اور آپ کو سن کر تاجب ہوگا زیادہ لوگوں کو علاج میں میں ایک ہی بات بتاتا ہوں تلسی کا کارا پی لو نیم کی گلوئے ہوتی ہے نا اس کو بھی اس میں ڈال لو تھوڑا سوٹ ڈال لو تھوڑی چھوٹی پیپر ڈال لو بس یہ چار پہ چیز ہیں اور تھوڑا گھڑ ڈال لو کیونکہ یہ کڑوا اتنا ہے کہ پی نہیں پاؤ گے اتنے ماتر سے تین خوراک میں بیماری ٹھیک ہو رہی ہے اور جو ایلو پیتھی سے کر رہا ہے نا بوویرون کے تین تین انجیکشن ٹھوک دو ڈائیکلوفینک دے دو اور پیراسیٹا مول بھی دے دو جو تمہارے پاس ہے سب دے دو بیس بیس دن سے بستر میں پڑے تڑپ رہے ہیں بیس بیس دن سے ابھی آج میں آیا بھیل وڑا سے اور آنے کا دیری کا کارن بھی یہی ہے کہ وہاں ایک لاکھ لوگ چکن گنیا سے پیوڑے تھے وہاں ڈاکٹر آتے ہیں راجیب بھائی جرہ بتاؤ نا میں نے کہا اپنا انجیکشن خود کیوں نہیں ٹھوک لیتے کہتے ہمیں معلوم ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے تو پیشنٹ کو کیوں نہیں بتاتے اتنے حرام کھوڑ ہو تمہیں معلوم ہیں کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے وہ ویرون لگائیں گے تو کیا ہونے والا ہے موہ میں چھالے ہو جائیں گے گلے میں چھالے ہو جائیں گے الثر بھی ہو سکتا ہے تم جانتے ہو پھر پیشنٹ کو کیوں نہیں بتاتے یہ حرام کھوری تم میں کہاں سے آگئی اپنے کوئی انجیکشن ٹھوک ہوگے نہیں اس کو ٹھوکتے جاؤ ٹھوکتے جاؤ تمہیں معلوم نہیں ہے ٹھیک نہیں ہوگا پھر پیراسیٹا مول دیتے جاؤ ڈائیکلوفینک دیتے جاؤ نوول جین کے انجیکشن لگاتے جاؤ اور دربھاگی سے ایلو پیتھی نے یہ سب نام 20 سال پہلے بین کر دیئے وہ کہتے ہیں ڈائیکلوفینک خراب ہے پھر پیراسیٹا مول تو اور بھی خراب ہے نوول جین تو 1984 سے بین ہے یوروپ میں اور امریکہ میں وہ انجیکشن ہی آٹھوک رہے ہیں لگاتار لگاتا ہے دوش پر نام ہے کہ مریض ٹھیک ہی نہیں ہو رہے ہیں اور میں آپ کو میرا اپنا تجربہ بتاتا ہوں آپ میں سے کچھ بدیارتی ہومیوپیتھی کے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہومیوپیتھی کی بہت ساری دوائیں آئیر ویت سے ہی نکلی تھلسی ہے نا اسی سے اوسیمم ہے اوسیمم کی تین تین خوراک دے کے کرنا ٹک میں ستر ہزار روگیوں کو چلتا کر دیا اور وہ بیس بیس دن سے بیس بیس دن سے ایلوپیتھی کھا رہے تھے ریزلٹ نہیں آ رہا ہے اوسیمم ٹو ہنڈرڈ کی تین خوراک سفیشنٹ اور آدمی بیس دن سے تڑپ رہا ہے بستر میں نہ نید آ رہی ہے نہ چین مل رہا ہے اتنی اُلٹیاں ہو رہی ہیں بخار اتر نہیں رہا ہے سب تکلیف ہے تین ڈوز دو ختم کہانے بہنے اس کو پھر کچھ جرورت ہی نہیں اور پھر آج استیتی یہ ہے کہ کرنا ٹک سرکار نے ہمارے یہ کیمپوں کے ریزلٹ دیکھنے کے بعد اپنے ڈائریکٹر اور جوائن ڈائریکٹر سب کو لائن سے لگا دیا جاؤ راجیو دکشت کے پاس سیکھو اس سے وہ کیا دے رہا ہے اور ریزلٹ کیوں آ رہا ہے ہم نے ستر ہزار پیشنٹ کو دوا دی چھ مرے اور انہوں نے ایک لاکھ بائیس ہزار کو دی اس میں سے مشکل سے چھ بچے یہ کرنا ٹک کا حال ہے کرنا ٹک میں چکن گنیا اتنا بری طرح سے فیلا ہے کوئی گاؤں نہیں بچا جہاں چکن گنیا نہ ہو میری تو استطی یہ ہے کہ کاریکرتہ کم پڑ گئے ڈاکٹر کم پڑ گئے اگر میرے پاس ہزار دو ہزار ڈاکٹر ہوتے تو ہم کرنا ٹک کے ان لاکھوں لوگوں کو بچا لیتے جو مر گئے پچھلے چھ مہین مہاراشٹو میں بھی یہی ہے ریزلٹ ملتے ہیں ان دواؤں سے تو بھروسہ کیوں نہیں کرے ان کے اوپر اسیمم تو تنسی میں سے ہی بنی ہے بھائی اور تو کیا ہے ڈائیلیوشن فارم میں ہے بس اتنے ہی تو ہے اور تنسی کا کارا سمجھ لو مدر ٹنچر فارم ہے اس کا تو کارا دے دو تو سمجھ لو مدر ٹنچر دے دیا اور پوٹنسی میں دیا تو ڈائیلیوٹ کر کے دیا اور آپ جانتے ہیں کہ یہ آئیروید کا ہی سدھانت ہے کہ اوشدی کی ماترہ جتنی کم رکھو اثر اتنا ہی عدیق ہے ہومیوپیتی تو اسی پہ کام کرتے تو اپنے ویجیان میں دم تو ہے اپنی ویدیا میں دم تو ہے بس اس کا پرچار کرنے کی بات ہے پرچار کون کرے گا آپ کریں گے اور اس کا سب سے سرل طریقہ ہے ووک 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 اینڈ ٹاک 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 سب سے سرل طریق اگر آپ اس کا اپنی ویدیاوں کا پرچار کرنا چاہتے ہیں سرکار تو کرے گی نہیں کیونکہ وہ ایلوپیتی کے چنگل میں فسی ہے ہماری سرکار کے دو منتریوں کا تو میرا تجربہ ہے پچھلے چھ سال میں جب جب میں ان کے پاس گیا سواست منتری کو ملنے کے لیے وہ کہتے راجی بھائی یہ سب ہم کو سمجھتا ہے کر کچھ نہیں سکتے کیونکہ ایسا جکڑ کے رکھ لیا ہے تو میں نے کہا اس میں آگ تو لگا سکتے ہو آگ ہی لگا دو ہنومان جی کی طرح سے راور کی لنکا ایک بار جل جائے کم سے کم کہانی تو ختم ہو جائے تو کہتے ہیں اتنی ہمت ابھی تک نہیں آئی ہے آ جائے گی تو وہ بھی لگا دیں گے تو ان میں تو آنے سے رہی کیونکہ وہ تو فسے ہیں اپنے سوارت میں آپ اس کو تیاری کرو ایک نہ ایک دن یہ ویدیش سے آئی ہوئی چکت سا پدبتی کے تنتر کو ایسے ہی اکھاڑ کے فیکنا ہے جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی کو اکھاڑ کے فیکا تھا شکریہ